برنوٹ اکیڈمی اف سائنسٹس دیکھنے والے میرے موزز دوستو اسلام علیکم آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گلاس ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹس چیپٹر نمبر ٹو ایٹومک سٹریکچر فرسٹری کی کیمسٹری سے اور گلاس ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹس بسیکلی یہ وہ براڈ ٹاپک ہے جس کے انڈر ہم ڈسکس کریں گے کی بائی یوزنگ دیز ایکسپیرمنٹس ہاؤ جے جے تھومسن ڈسکورڈ کیتھوڈ ریز اور چلیے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکگراؤن دیکھیں گے گلاس ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹس آخر ہے کیا اور ان ایکسپیرمنٹس کو کریڈ آؤٹ کرنے کے لیے کتنے سائنٹس کی کانٹریبیوشن ہے گلاس ڈسچارڈ ٹیوب ایکسپیرمنٹس کے اوپر کام کرنے والے مختلف سائنٹس میں جو سر فیرست ہے اُڈ میں سے ہے ویلیم کروکس ویلیم کروکس سے پہلے گیسلیر ٹیوب جو ہے جو نظر آرہے آپ کو یہ بسکلی گیسلیر ٹیوب ہے جو کی سب سے پہلے گیسلیر ٹیوب کی گیسلیر کی گلو کو یا گلو کی جو گلو کے جو پرنسپل ہے ان کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس ٹیوب کو یوز کرتے رہے اس کے بعد ویلیم کروکس نے اس فیل کے اوپر کام کیا جس میں ویلیم کروکس کا ٹیوب جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہے جس کو کروکس ہٹوف ٹیوب بھی کہتے ہیں جس کو ایلیکٹریکل ڈیسچارڈ ٹیوب کے جو ارلی ایکسپلیمنٹ تھے ان کے لیے یوز کرتے رہے اور اس کے علاوہ with the help of these ڈیسچارڈ ٹیوب cathode rays were discovered in 1869 to 1875 تو cathode rays کے اوپر جو ہے وہ کام بیسکلی پہلے سے ہوا تھا لیکن جو systematically جو discovered ہے cathode rays جس کے وہ بیسکلی جے جے تھومسن نے کیا تھا وہ کیسے کیا تھا وہ ہم نیکس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیوب جو ہے وہ کروک اور ہٹوف نے یوز کیا تھا یہ والا جس میں آپ دیکھیں اس میں بیسکلی ایک گلاس ٹیوب ہے اور گلاس ٹیوب جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر دو الیکٹرارڈز ہے ایک انوٹ ہے اور دوسرا کتھوٹ ہے اب ان دونوں الیکٹرارڈز کو ایک ایکسٹرنل والٹیج سورج یعنی کسی بیٹری کے ساتھ کسی بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو connect کیا ہوا ہے connect کچھ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ اس کا جو positive terminal ہے اس کو positive battery کے positive terminal کے ساتھ جس کو ہم انوٹ کہتے ہیں جبکہ negative terminal کو بیٹری کے negative terminal کے ساتھ اٹیج کیا ہے جس کو ہم cathode کہتے ہیں تو ایک سیمپل سکیمیٹرک ڈائیگرام جو ہے وہ کروک اور ہٹوف ٹیوب کا وہ یہ بڑا سیمپل سا ہے لیکن لیٹر آن ہم لیے discuss کریں گے کہ جے جے تھامسن نے اسی طرح کا جو ٹیوب ہے اس کو استعمال کر کے کیسے electrons کو یعنی cathode rays کو discover کیا تھا اس field کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے scientists کی contribution ہیں جنہوں نے مختلف properties کو steady کرنے کے لیے glass discharge tube experiments کے اوپر کام کے ان میں جوہان ہٹوف جولیس پلکر یوجین گولسٹین اور ہینرک ہرڈز اور فلف لینرڈ کرسچن بگلین اور ایڈر to discover the properties of cathode rays ڈاؤن سین ڈسچارج بسیکلی یہ ایک terminology ہے جو کہ ہم اگلی سلائٹ کے اندر جا کے ڈسکس کریں گے یہ ڈاؤن سین ڈسچارج ہے کیا یہ بسیکلی اصل میں ڈاؤن سین ڈسچارج جو ہے یہ theme ہے اس پوری جو discussion ہے اس discussion کا theme ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے ڈسچارج اور اس ڈسچارج کے نتیجے میں آگے جو phenomenon ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ glass discharge tube جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے working principle کیا ہے glass discharge tube کا اس کے لیے سب سے پہلے جے جے تھومسن نے جو glass discharge tube use کیا تھا that was consist of a simple glass tube اور اس glass tube کے اندر دو electrodes کو fit کیا گیا تھا ایک کو ہم cathode کہتے ہیں جس کو battery کے negative terminal کے ساتھ connect کرتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم anode کہتے ہیں جس کو battery کی positive terminal کے ساتھ ہم connect کرتے ہیں تو یاد رکھیں positive battery کے ساتھ جو high voltage generator ہے اس کو ہم جو ہے وہ is a source of voltage جو کہ current کو flow کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں یہ اس کا کیا function ہے کیوں ہم high voltage apply کرتے ہیں آگے جا کے discuss کریں گے one by one اس کے علاوہ اس میں ایک vacuum pump ہوتا ہے جو کی اس tube کے اندر جو ہے وہ pressure کو کم کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس tube کے اندر air کو یا کسی بھی gas کو low pressure کے پر یا desire pressure کے پر اس کے اندر جو ہے وہ fill کرتے ہیں fill کرنے کے بعد اگر زیادہ جو ہے وہ pressure کم زیادہ کم pressure اگر internal pressure اگر achieve کرنا ہو یا vacuum اگر create کرنا ہو تو اس کے لیے ہم basically sprenge mercury vacuum pump جو use کرتے ہیں یہ pressure کو achieve کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ پھر کیا کرتے ہم ہم ان دونوں terminals کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے کنیکٹ کرنے کے بعد جو process ہوتا ہے اس کو پہلے step by step discuss کریں گے جیسے ہم نے یہ discuss کیا گلاس discharge tube is consist of glass tube fitted with two نے بیٹری کی positive terminal کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے this is known as anode tube is filled with gas air at desired pressure both electrons are connected to a source of high voltage اس کو just memorize کرنے کے لیے یہاں میں repeat کرنا ہوں already یہ ہم urdu virgin کے اندر discuss کر چکے ہیں when electric current is passed 8 ordinary pressure through this charge tube gas was not affected even at 5000 volt potential یہاں سے نیچے یہ سمجھنے واری چیزیں ہیں آپ نے اچھی طرح گوھر سے ایک چیز کو آپ نے گوھر سے نوٹ کرنا ہے اگر آپ سٹوڈن ہیں تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھ میں pen لے لیں copy لے لیں اور ایک چیز نوٹ کرنا شروع کریں کیونکہ یہ important topics ہیں اکثر ان میں confusion ہوتی اس trends کو ان کو یہ جو فنومنہ ہیں اس کو understand کرنے میں problem ہوتا ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے تو یہ ایک چیز آپ write down کریں ضرور آپ note کریں تاکہ یہ exams کے لئے آپ کے لئے ایک بہتری notes کی شکل میں جمع ہو سکے آسانی سے آپ exam میں اس کے بارے میں لکھ سکے کیونکہ بہت important ہے کہ جی جی thompson نے کیسے cathode ریز جو ہے وہ مارمل پریشر کے اندر گیس رکھ کے اگر ہم 5000 وار تک بھی پوٹنشل باہر سے اپلائی کرتے رہیں تو اس ٹیوب کے اندر موجود گیس میں کوئی کسی قسم کا گلو پروڈیوز نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کنڈیشن کو چیج کرنا پڑے گا والٹیج کو بڑھانا پڑے گا پریشر کو کسی طرح سے ایجیس کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کنڈیشن کو چیج کرنے کے بعد جو آپٹیمم کنڈیشن ہمارے پاس آئیں گی ان میں کس طرح کا جو بیہیویر ہمیں ملے گا گیس کا گیس گے یہ گ کیا گیا اور پریشر کو کم کرتے ہیں ویکیوم کو کم کرتے تاکہ گی مالی کی جو ہمارے پاس اتموسفیرک گیس جو ہوں اُٹ مے سیر کم ہوں جائے اور ہمارے پاس پی گیس خور کر ہم رہ سک اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باہر سے والٹج انکریز کرتے ہیں انکریز کرنے سے ہائی والٹج کی وجہ سے یہاں سے الیکٹرون ہائی سپیڈ کے ساتھ یہ وہ الیکٹرونز ہیں جو یہاں سرکٹ سے جا رہے ہیں یہ بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے یہاں سے جو الیکٹرونز ہائی والٹج کی وجہ سے اب اس سرکٹ کے ذریعے جو ہے جب یہ یہاں سے نکلیں گے تو ان الیکٹرونز کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ الیکٹرونز جا کے ان گیس کے بارٹیکلز کو آئیو نائز کرتے ہیں آئیو نائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ویلنز شل سے الیکٹرونز کو ایجیکٹ آؤٹ کرتے ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈسچارج یعنی ون الیکٹرونز آر ایجیکٹڈ آؤٹ فرم آگیس بائی یوزنگ اینی اینی مین بائی یوزنگ اینی سورس ان دس کیس وی آئی یوزنگ ہائی سپیڈ الیکٹرونز تو یہاں سے آنے والا ہے حالاً کہ یہ کرنٹ ہے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے کرنٹ بیسکلی یہ فلو اف الیکٹرون ہی ہے تو والٹی جب اپلائی کرتے تھے کرنٹ جب یہاں سے فلو کرتا تھا ہائی سپیڈ الیکٹرونز یہاں سے نکلتے تھے نکلنے کے بعد گیس کے ایٹمز کو آئیو نائز کرتے ہیں جیسے الیکٹرون الیکٹرون کو ایجیکٹ آؤٹ کرے گا یہاں انرجی ٹرانسفرمیشن ہوگی جس کی وجہ سے ایک گلو اپیر ہوگا اب گلو اپیر ہونے کے بعد گیس جب یہاں سے الیکٹرون نکلے گا گیس کے آئینز بن گی پوزٹیف آئینز اب جے جے تھومسن کو اس والے میکنزم کا یہ جو ابھی ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے اس والے میکنزم کا جے جے تھومسن کو نہیں معلوم تھا اگر اس کو یہ معلوم ہوتا تو وہ شاید پروٹان کی ڈسکوری بھی وہی کرتا اور اس کو ایک اور شاید کوئی نوبل پرائش ملتا پروٹان کی ڈسکوری پر اینی ہاؤ وہ یہاں تک یہ نہیں جانتا تھا کہ گیس آئینز جب ہوتی ہے تو پوزٹیف جو ہے وہ پارٹیکس بنتے ہیں یہ جو پوزٹیف آئینز بنتے ہیں ورچو کی کیتھوڑ جو ہے وہ نیگٹیفلی چارج ہوتا ہے اور یہ پوزٹیفلی آئین چارجز آر اٹیکٹیٹوڑ کیتھوڑ اب یہ جا کے کیتھوڑ سرفیس کے پر ٹکراتے ہیں ٹکرانے کے بعد جو میٹل کے الیکٹرون سے ان کو یہاں سے ایجیکٹ آؤٹ کرتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں سپٹرنگ یہاں سے پوزٹیف آئینز جائیں گے ٹکرائیں گے یہاں سے الیکٹرونز کو ایجیکٹ آؤٹ کروائیں گے اور جو الیکٹرون یہاں سے نکلیں گے چونکہ کیتھوڑ کے پر بھی نیگٹیف چارج ہے تو یہ نیگٹیف چارج ان الیکٹرونوں کو جو میٹل سرفیس سے نکلے ہیں ریپل کریں گے ریپل کرنے کی وجہ سے یہ الیکٹرونز ہائی سپیڈ کے ساتھ انوڈ کی طرف موف کریں گے یہاں سے نکلنے والے جو الیکٹرونز ہیں جو ریز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑ ریز تو یاد رکھیں ایک تو وہ ہے الیکٹرونز جو والٹیج کی وجہ سے یہاں سے نکلتے ہیں یہ تو اسی وائر کے اندر سے جو الیکٹرونز آ رہے ہیں وہ ہیں دوسرے الیکٹرونز وہ جو کہ ہم گیس کی ڈسچارج کے بعد آئونائزیشن کے بعد میٹل سرفیس سے نکلتے ہیں اور یہ الیکٹرونز جب موف کرتے ہیں اور جا کے گلاس وول کے پر جب جا کے ٹکراتے ہیں تو دن دے پروڈیوز گرین گلو ہم آگے پروپٹیز پہ پڑیں گے کیتھوڑ ریز کی پروپٹیز میں گرین گلو جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور اسی طرح الیکٹرونز کا گیس کے گیس کے ایٹموں سے الیکٹرونز کو نکالنے کا جو پروسس سے اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ڈاؤن سینڈ ڈسچارج اب اس کے بعد کچھ اور کنڈیشن ہم ڈسکس کریں گے کی کرنٹ سٹارٹس ٹو فلو تھوڈی گیس گیس سٹارٹس ٹو ایمیٹ لائٹ زہر ہے یہاں سے کرنٹ ڈکلے گا انڈر دیس کنڈیشن اور گیس جو ہے وہ لائٹ ایمیٹ کرنا شروع کرے گا انڈر دیس کنڈیشن کے سٹن ریز پروڈیوز فرم کتھوڈ انڈ سٹارٹس ٹریولنگ ٹووڈز انڈ دیس ریز آر کال کتھوڈ ریز یعنی یہاں سے جو نکلنے والی ریز ہوں گی ان کو ہم کتھوڈ ریز کہیں گے اس طرح کی سسٹمیٹکلی سٹیڈی کو سب سے پہلے ان ایٹین ایٹی سیون جے جے تھومسن نے ڈسکور کیا تھا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جے جے تھومسن نے ہی کہتھوڈ ریز کو ڈیوز ڈسکور کیا تھا لیکن ان کا نام جو ہے وہ سجس کیا تھا سٹونین ہے تو یہاں تک یہ بیسکلی ورکنگ ہے پرنسپل بیسکلی جو ہے وہ یہ ہے یہاں ڈسچارجنگ ہوتی ہے الیکٹرونز نکل جاتے ہیں نکلنے کے بعد جو ہے وہ پوزیٹیو آئینز بنتے ہیں اور وہ جو پوزیٹیو آئینز ہیں وہ کہتھوڈ کی طرف ٹریول کرتے ہیں کہتھوڈ کے سرفس کے ساتھ ٹکرا کے وہاں سے الیکٹرونز کو نکالتے ہیں اور وہ جو الیکٹرونز نکلتے ہیں کہتھوڈ کی نیگٹیو چارج کی وجہ سے وہ ریپیل کر جاتے ہیں اور انوڈ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں گلاس وال کے ساتھ سٹائک کر کے گریش گلو جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں اوکے نیکس دسکس کرتے ہیں پاپٹیز آف کے تھوڈریز سیکنڈ ٹاپک ڈیفرن سائنٹس کنڈکٹیز سسٹیمیٹک سٹیڈیز in order to investigate the properties of cathode rays پہلی پروپٹی ہے جو پہلی پروپٹی ہے جے پہرن نے یہ دیکھا تھا کہ cathode rays are deflected in magnetic field it proves that they are charged rays تو جے پہرن کی observation تھی اس نے یہ شو کیا تھا یہ پروف کیا تھا کہ cathode rays are deflected in magnetic field اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز magnetic field یا electric field کے اندر deflection جب شو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are charged particles they are charged in nature second property جے جے تھامسن proof that these rays are negatively charged because they can they can be deflected towards anode تو جے جے تھامسن کی چونکہ systematic contribution ہے systematically جو ہے وہ جو ہے وہ comprehensive study ہے اس field کی اوپر تو اس نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ cathode rays جو ہے وہ negatively charge ہوتی کیونکہ وہ anode کی طرف move کرتی ہے they produce greenish fluorescence on striking the walls of the glass tube green fluorescence fluorescence basically چمک چمک کہتے ہیں جب یہ strike کرتی ہیں walls کے ساتھ glass discharge tube کا wall ہے اس کے ساتھ جب یہ strike کرتی ہیں rays تو glow greenish fluorescence produce کرتی ہے in 1869 hit of proof date when an opaque object is placed in the path of cathode rays they cast a sharp shadow اس کا کیا مطلب ہے کہ cathode rays اچھے cathode rays کا یہاں ایک point اور آپ نے mind میں رکھنا ہے cathode اور cathode rays کے درمیان 90 کا angle ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے perpendicular ہے تو یہاں پرپینڈکولر کا word اوپر آئے گا تو آپ نے confused نہیں ہو نا کہ دونوں ایک دوسرے کے right angle ہیں پرپینڈکولر ہیں اس condition کے اندر اگر کسی opaque object کو کسی نیم شفاف یا گیر شفاف object کو cathode rays کے راستے میں رکھ دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے آگے اس کا shadow produce ہوتا ہے shadow produce ہونے کا مطلب یہ ہے کہ cathode rays travel in straight path perpendicular to the cathode یہاں سے بھی چھوٹے questions اکثر بنتے ہیں جب shadow produce ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ justify کریں statement کو justify کریں کیونکہ straight line جو ہے وہ radiation move کرتی ہے اسی لئے shadow جو وہ produce ہوتا ہے اوکے ریمیننگ پاپٹیز میں cathode rays can drive a small pedal wheel placed in the path this proof that cathode rays are material particles and have certain momentum اس کا مطلب ہے when small pedal wheel is placed in the path of the cathode rays then they rotate this small pedal wheel اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی massive particle certain velocity کے ساتھ speed کے ساتھ جب move کریں تو اس یہاں سے یہ proof ہوا کہ cathode rays these are not photons these are not radiations these are particles negative recharge particles اس کے ilawa اگلی property ہے they can produce x-rays when they strike on the anode same principle is used in x-ray machine x-rays chapter last topic x-ray production کا بقاید ایک proper topic ہے اس پہ میں انشاءاللہ الگ سی ویڈ اچھ یہ بھی یہ ہمیں بتاتا چلوں آپ first year second year chemistry topic wise جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی چپٹر ویڈیوز چپٹر نمبر 2 کے ٹوپک ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی اگر آپ نے میری دوسری ویڈیو چپٹر نمبر 2 سے ریلیٹیڈ ہے بہر نے ریڈیوز کیسے کیلکولیٹ کیا تھا تو آپ ضرور میری ویڈیوز کے اندر جا کے آپ چیک کریں آپ کو وہاں سے مل جائے گا اسی طرح باقی جو ویڈیوز ہیں چپٹر کی وہ بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تو بیسیکلی یہ انرجی ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے جب انرجی ٹرانسفرمیشن ہوگی تو ہیٹ بھی پروڈیوز ہوگی اور ساتھ ساتھ گلو بھی پروڈیوز ہوگا جی آئیون آئیز گیسیز جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ان کی کپیسیٹی ہے کہ یہ گیسیز کو آئیون آئیز کر سکتی دی کین کاؤس کیمیکل چینج ان ای مٹیریل آن ویچ دی فال اور جو آخری پروپرٹی ہے دی کین پینیٹریٹ ان میٹالک شیٹ لائک الومینی این گول اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصل افزائی کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو بھی پرش کریں تاکہ آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت ملتی رہے تھانک یو سو مچ